ناظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور بہت مفید ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کل زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے اور اس تیزی میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمارا کھانا پینہ ہمارا لائف سٹائل اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم بہت سے بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جسم میں درد پٹھوں اور ہڈیوں میں درد جوڑوں میں درد اور بہت سے جسمانی تکالیف ہمیں صرف اور صرف غلط کھانے پینے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں ان دردوں میں سے ایک بہت ہی عام سا درد ہے جسے ہم شاٹیکہ کا درد کہتے ہیں یہ درد بہت سے لوگوں میں عام ہو گیا ہے اور اس درد کی وجہ ہوتی ہے بیٹھ کر کام کرنا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے ہماری صحت پر بہت بورا اثر پڑتا ہے اور بہت دیر تک بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے شاٹیکہ جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے شاٹیکہ کے درد کا علاج جاننے سے پہلے اس درد کے ہونے کی وجہات کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا علاج اچھی طرح سے کیا جا سکے کیا آپ کو کبھی بھی کمر درد یا جسم کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ان دردوں کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ درد شاٹیکہ کی وجہ ہو سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے شاٹیکہ کے درد کی علامات کیا ہیں اور اس درد کا علاج گھر پر بڑی آسانی سے کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ آج ہی اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور اون کر لیں شاٹیکہ کے درد کیا تعلق کمر کے بچھلے حصے سے لے کر پیروں تک ہونے والے درد سے ہوتا ہے عموماً یہ درد شاٹیکہ وین کے پریس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وین پیروں سے کولے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس طرح دوسری بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں بلکل اسی طرح شاٹیکہ کے ہونے والے درد کی بھی علامات ہوتی ہیں ان علامات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ درد کون سا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاٹیکہ کی علامات بتائیں گے ان میں سے کوئی علامت بھی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیں اور اس کا وقت پر علاج ضرور کریں تو چلیے جان لیتے ہیں وہ علامات سب سے پہلی علامت کمر کے نچلے حصے میں درد کا ہونا کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا یہ بہت ہی کومن علامت ہے شاٹیکہ کے درد کی لیکن عموماً لوگ اس کو صرف کمر درد ہی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں اگر آپ کو کمر کی نچلے حصے میں بار بار درد ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو شاٹیکہ کا درد ہونے والا ہے اس علامت کے نظر آتے ہی آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیں پیروں کے درد کا بڑھنا اگر آپ کے پیروں میں اٹھتے بیٹھتے درد بڑھتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی شاٹیکہ کی ایک علامت ہو سکتی ہے آپ کو اس علامت پر دھیان ضرور دینا چاہیے کولے کی ہڈی میں درد ہونا یا کولوں میں درد ہونا پیروں میں جلن ہونا اینٹھن ہونا بھی شاٹیکہ کی علامت ہے پیروں کا سن ہو جانا اگر کسی انسان کا پاؤں بار بار سن ہو جاتا ہو تو یہ بھی شاٹیکہ کی ایک علامت ہو سکتی ہے چلنے میں تکلیف کا ہونا درد کا ہونا کولے سے لے کر ایڑی تک درد کی لہر کا اٹھنا یہ سب علامات شاٹیکہ کی علامات ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی بھی علامت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان مسائل کے علاج کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو سوچنا چاہیے آپ اس مسئلے کا علاج بڑی آسانی سے گھر پر ہی کر سکتے ہیں یہ علاج آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں میں آپ لوگوں کو جو بھی نسخے بتاؤں گا وہ پوری طرح سے نیچرل ہیں اور ان نسخوں کے استعمال سے کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن احتیاط صرف اتنی کرنی ہے کہ ان نسخوں میں استعمال ہونے والے اجزاء کی جتنی مقدار بتائی گئی ہے صرف اتنی ہی استعمال کرنی ہے نہ کم اور نہ ہی زیادہ سب سے پہلے ہم جس نسخے کی بات کریں گے وہ ہے لہسن اور دودھ کا استعمال لہسن کو دودھ کے ساتھ تو پینا بہت ہی مشکل ہے اور ناغوار بھی ہے لیکن شاڑی کا کے علاج کے لیے یہ نسخہ نہ صرف پینا ہوگا بلکہ تین ہفتے تک مسلسل پینا ہوگا اس نسخے کو بنانے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں چار سے پانچ عدد لہسن کی کلیوں کو چھیل لیں اور تین سو میلی لیٹر دودھ لے لیں ایک کپ پانی اور حسب زائی کا شہد ایک برتن میں دودھ اور پانی ملا کر چولے پر رکھ دیں اور اس میں لہسن کی کلیوں کو کٹ کر ڈال دیں اور دودھ کو پکنے دیں جب عبال آ جائے تو اتار کا تھنڈا ہونے دیں جب دودھ نیم گرم رہ جائے تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں اور اس نیم گرم دودھ کو چسکی چسکی کر کے پی لیں اگر کسی مریض کو شگر کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شہد کا استعمال نہ کرے اس دودھ کو رات سونے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے کم از کم تین ہفتے مسلسل استعمال کریں لہسن میں چونکہ انٹی انفلومیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شاٹی کا سے ہونے والی سوجن میں بھی آرام ملتا ہے دوسرے نمبر پر جو نسخہ آتا ہے وہ ہے حلدی اور تیلوں کے تیل کا استعمال اس کیلئے آپ تیلوں کے تیل میں حلدی پاودر ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں کولے سے لے کر ایڈی تک جہاں بھی درد ہو رہا ہو اس جگہ پر اس پیسٹ کو لگائیں اور اچھے طرح سے مساج کریں یہ مساج آپ دن میں دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں حلدی میں نروس کو ریجنریٹ کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اس لئے یہ ہمارے نروس کو رپیر بھی کرتی ہے حلدی کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلڈ ملے گا اس کے علاوہ آپ حلدی پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں روزانہ صبح و خالی پیٹ حلدی پانی کا استعمال کرنا چاہیے حلدی پانی بنانے کے لئے آپ ایک گلاس ہلکے نیم گرم پانی میں دو سے تین گرام حلدی پاودر ملا کر اس حلدی پانی کو چسکی چسکی کر کے آرام سے پیئیں یہ حلدی پانی آپ کے جسم میں بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ کرے گا اس کے علاوہ شاٹیکہ کے درد سے جان چھڑانے کے لئے آپ میتھی کے لڈو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ لڈو بنا کر رکھ لیجئے اور انہیں روزانہ استعمال کریں جیسے جیسے تھنڈ بڑھتی جائے گی جوڑوں کے درد اور شاٹیکہ کے درد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اگر آپ کو میتھی کے لڈو بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو ویڈیو کے آخر میں میتھی کے لڈو کا مختصر سا طریقہ بتا دوں گا اس کے علاوہ آپ سلاجیت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو لیکوڈ سلاجیت کا استعمال کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی پاورفل ریمیڈی ہے اور اس کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے ایک ماچس کی تیلی کو دو حصوں میں بانٹ لیں اور ایک حصے کو سلاجیت کے لیکوڈ میں ٹچ کر کے بلکل تھوڑا سا لگا کر نیم گرم دودھ میں شامل کر لیں اور پھر اس دودھ کو چسکی چسکی کر کے پی لیں سلاجیت والے دودھ کا استعمال آپ کو کم از کم دو ہفتے ضرور کرنا چاہیے یہ بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے اس کے علاوہ کچھ ضروری باتوں کو دھیان میں ضرور رکھیں سب سے اہم اور ضروری چیز روزانہ بلا ناغہ آپ دن میں ایک مرتبہ ایکسرسائز ضرور کریں یوگا بھی کر سکتے ہیں ایکسرسائز یا یوگا کرنے سے آپ کے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے آپ کی شریعانیں کھلتی ہیں اور ان میں دوران خون بڑی اچھی طرح سے ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اپنے بیٹھنے کا انداز بلکل ٹھیک رکھیں جو لوگ آفس وغیرہ میں بہت دیر تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں وہ بیٹھنے کا انداز بلکل درست رکھیں عموماً غلط طریقے سے بیٹھنا بھی شاٹی کا کی ایک وجہ ہو سکتی ہے اسی لئے آپ کو جب بھی بیٹھنا ہو تو بلکل ٹھیک طرح سے اور صحیح پوسچر میں بیٹھیں کمر تنی ہوئی ہونی چاہیے نہ کہ جھکی ہوئی سگرٹ نوشی سے مکمل پرہیز کریں ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چہل قدمی کر لیا کریں اور نہ ہی ایک جگہ پر زیادہ دیر کھڑے رہیں شاٹی کا ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ تر یا تو بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر آپ نے خود کو متحرک رکھنا ہے اگر بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر لیکن چہل قدمی ضرور کیا کریں تاکہ دوران خون بہتر طریقے سے ہو سکے یہ درد خود بخود ٹھیک بھی ہو سکتا ہے شاٹی کا کے درد کے دوران کچھ پرہیز آپ کو ضرور کرنے چاہیے سب سے پہلے تھنڈی چیزیں مثلا آئس کریم سوڈا دودھ سوڈا کولڈرنگ وغیرہ استعمال بلکل نہ کریں تیز مرچ مسالے والی اور تلی ہوئی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں اور ہلکی پھلکی واق ہر صورت میں کیا کریں تاکہ آپ کی ٹانگ میں خون کا بہت ٹھیک سے ہو سکے اگر ممکن ہو سکے تو جس ٹانگ میں درد ہو وہاں سرسوں کے تیل کا مساج ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ٹانگوں کی وینز اچھے سے کھل سکیں اور اگر آپ ایک تیل گھر پر بنا لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا چار سو گرام لہسن کی چھلی ہوئی کلیاں لے لیں اور ایک لٹر خالص زیتون کا تیل بھی لے لیں سب سے پہلے لہسن کی کلیوں کو باریک باریک کارٹ لیں اور ایک شیشے کے جار میں یہ لہسن کی کلیاں ڈال کر ان پر ایک لٹر زیتون کا تیل ڈال کر ڈھککن اچھی طرح سے بند کر کے پندرہ دن کے لئے تھنڈی اور سایہ دار جگہ پر رکھ دیں کوشش کریں کہ جار پر سورج کی روشنی نہ پڑے اس جار کو اچھی طرح سے ہلا کر پھر رکھ دیا کریں تاکہ لہسن اور تیل کا مکسر آسانی سے بن سکے پندرہ دن کے بعد اس تیل کو چھان کر کسی دوسری شیشی میں محفوظ کر لیں یہ تیل شاٹیکہ کے درد کیلئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے صبح و شام اس تیل سے مساج کریں چند دنوں کی استعمال کے بعد ہی آپ کو درد میں بہت زیادہ افاقہ نظر آئے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستو میں اس بہترین ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ بن سکے